ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام میں نے آپ دیکھے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور احسن انداز سے آپ ماشاءاللہ لے کر چلنا ہے شکریہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ محبتہ مجھے بچپن سے بھائی فیس بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ بھائی نیم بھی جانتے ہیں وہ او ایس بھائی جو ہے وہ صرف ایک ناتخانی ہے ماشاءاللہ ہاں وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری لحد میں لائنگ تشریف مصطفیٰ میری لحد میں لائنگ تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی جیہاں ناظرین بزمے دیل کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ سے عبادہ کیا تھا کہ میں مختلف شخصیات کو نادخان حضرات کو علماء اکرام کو گاہے بگاہے آپ سے جو ہے وہ انٹرڈکشن ان کا کرواؤں گا اور انٹریو بھی لوں گا اس سلسلے کی آج پہلی کڑی اور اپنے وعدے کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہوئے آج پہلا قدم جو ہے وہ میں نے اٹھایا ہے اور آج میرے گیسٹ کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت ہی موتبر شخصیت سلام علیکم فران بھائی کیسے مزاج اگرامی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مارے چینل کے لیے وقت نکالا اور آپ غریب خانے پر حاضر تشریف لائے تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے پرورام میں نے آپ دیکھے یوٹیوب پر بہت اچھے اور احسن انداز سے آپ ماشاءاللہ لے کر چلنا ہے شکریہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ حضور پرورام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جو میرا پیسٹن ہے اور وہ سمجھنے کے بالکل دل کی آواز ہے وہ ٹاپک وہ موضوع وہ شخصیت کہ سید امام علیہ السنت آلہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا وہ کونسا کلام ہے جو آپ کا فیورٹ ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اس میں مطلب کچھ چیز پک کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لئے کہ یہ ہوگا لیکن آپ کا پھر بھی ایک بہت جو دل کے قریب ہو کلام سید اعالی حضرت امام اہل سنت امام اشک و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کہ ناتیا دیوان حدائی کے بکشش کہ جو قرآن و حدیث کی یوں سمجھ لے کہ شرع ہے جو میرے امام نے اشعاروں میں کلم بند کی ہے اور امام کے سارے کلام ہی اچھے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے اور جو مجھے ذاتی طور پر جو کلام سب سے زیادہ پسند ہے اور پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے لطف آتا ہے وہ میرے امام نے لکھا اور کمال لکھا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے حدیث کسی کا بھی مفہوم ہے اس کلام میں گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے حدیث کی آپ نے تشریح کی ہو اور حضور طاجو شریع مفتی اختر راکان علیہ رحمت الرحمن فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دور میں آلہ حضرت کی زندہ کرامت دیکھنی ہو تو آلہ حضرت کا یہ کلام دیکھو یہ کلام دیکھو یہ کلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے صدا بہار کلام صدا بہار کلام ہے اور الحمدللہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور یقین مانے ابھی ایک محفل تھی تو وہاں بھی میں نے یہ حوالہ دیا تھا بات کی تھی کہ یہ کلام جب بھی پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تازہ لکھا کیا بات ہے میری امام ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بہت اچھی کہلیں گے ایک جو ہے نا کلام کی طرف اشارہ رہا فرمایا اچھا فرانبی نیکسٹ آپ سے کوئیسٹن یہ ہے کہ زیاری بات ہے اللہ حضرت و دنیا سے پیدا فرما گئے ان کے بعد شہرہ آتے رہے اور آتے رہیں گے اس میں میاری کلام لکھنے والے بھی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی معاملات ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ ایسے کون سے ناپ وہ شہرہ ہیں جن کا کلام آپ پڑھنا یا جن کے کلام کو آپ دیکھنا جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو کن شہرہ کے مطلب کلام جارہا ہے مصبتہ کو نام نہیں لے رکھیں گے کوئی دو چار اگر نام کوئی لے رکھیں دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بعد خانواد ہے اعلیٰ حضرت ہے مولانا حسن نزا خان جن کا لقب بھی شہن شاہ سوخان ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر کسی کا شوق کے ساتھ اگر کوئی کلام سنتے تھے تو ان میں مولانا حسن نزا کا کلام ضرور سنتے تھے تو خانواد ہے اعلیٰ حضرت ہے مفتی مفتی عظم ہن مولانا مصطفی رضا خان ہے پھر اعلیٰ حضرت کے خلفہ ہیں مولانا جمیل الرحمن اور اور دیگر کافی بڑے بڑے اکابرین ہیں اور آپ نے جیسا کہ بات کی پاکستان کے حوالے سے تو الحمدللہ پاکستان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک شوراں موجود ہیں ماشاءاللہ اور ظاہر ہے سب کے نام تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے لیکن بڑے بڑے نام ہیں محمد علی زہوری قصوری صاحب ہیں ماشاءاللہ اور عبدالسطار خانمی عظی ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ خالد میں موت خالد صاحب خالد میں موت خالد مقشبندی رحمت اللہ علیہ پھر عدی برائی پوری صاحب ماشاءاللہ کیا ہی بات پشک کے رنگ میں رنگ دے ہوگی اللہ اللہ اور اس کے علاوہ بھی ان کے ایسے ایسے کلام ہیں کہ جب پڑتے ہیں تو رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے علاوہ شیخ طریقت امیر احلی سنت ماشاءاللہ ان کے کلام بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں اور ابھی جو نوجوانوں میں جو دور ہوا ماشاءاللہ ایک اشرا گزر گیا شاہر احلی سنت مولانا نصار علی جاگر صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور پھر میں نے جن کے سب سے زیادہ کلام پڑے ہیں ان کا بھی میں نام لینا چاہوں گا جناب محسن علی محسن جن کے الہاج یوسیب احمد صاحب نے بھی کلام پڑے میں نے بھی ان کے کافی کلام پڑے اور وہ فل بطی شاہر ہیں فل بطی شاہر برطب وہ موقع پر ہی شیر وہ کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ تو فران بھئی آپ نے کبھی خود لکھنے کی طرف یا خود شیر کہنے کی طرف کوئی تھوڑا سا طباز نہیں فرمائی کبھی کبھی کوئی شیر ہو جاتا ہے لیکن باقاعدہ کوئی نات وغیرہ ہاں مجھے یاد آئے بچپن میں کلام لکھا تھا لیکن وہ مجھ سے کئی مس ہو گیا اور اب اشار بھی یاد نہیں تو بطلب خود سے تو کبھی میں نے کیا نہیں ہمیں انتظار رہے گا کہ جب آپ لکھیں تو آپ نے ہمیں ضرور ٹائم دینا ماشاءاللہ اچھا ایک چیز بہت ہے جو ٹیکنیکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے نوجوان ناتخہ ہیں لیکن انتخاب کلام بہت بڑی چیز ہے مطلب ایک شیر ہم نے ایک محفل میں سنا وہ پڑھ رہا تھا ناتخہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ پھر اس کو چینج کیا گیا اور پھر محتاط جو ناتخہ تھے جو بڑے سمجھ دار تھے انہوں نے کہا اب دیکھیں اچھی خاصی معاملات عدب کا اسی طرح سے جو question ہے انتخاب کلام کرتے وقت ایک ناتخہ کو کن باتوں کا خیال لکھنا ضروری اور کتنا محتاط رہنا ضروری سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ناتخہ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اقابلین ہیں درگان دین ہیں جو مستند شہرہ اکرام ہیں انہی کے کلام پڑھ جائیں کیونکہ نات کہنا یا نات لکھنا آسان نہیں ہے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے تو محتاط رہنا چاہیے اس حوالے سے اور جو مستند ہیں علماء اکرام ہیں یا اگر کسی عام شہر کا آپ لکھواتے بھی ہیں کلام عام شہر سے تو کسی مفتی صاحب سے یا عالم سے جو ہے وہ چیک کروا لیں تاکہ کوئی شرعی کوئی قید نہ ہو اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جیسے آپ نے بات سکتے ہیں نا دیکھیں ہم یہ دیکھیں ایک محول وہ ہے جو آپ کا ماشاءاللہ کراچی کا ہے مطلب میں کسی شہر کوئی کسی جگہ ٹارگٹ نہیں کروں گا لیکن وہاں پر آپ جیسے ہیں حج صاحب ہو گئے اور لوگ ہیں یہ بیگر وہ براہ راست تربیت ان کی جو ہے نا وہ امیرال سنت سے کسی طور سے ہوئی ہوئی الحمدلہ اچھا وہ ان چیز کا بہت بڑی چی طرح خیال رکھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس سائیڈ پر آ جاتے ہیں تو اس میں میری کچھ دوستوں کے ساتھ مطلب میٹنگ رہی نا دخواہ اور آپ کے ساتھ جو میں نے ان کے سامنے یہ بات گوشت گزار کی گزارش کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ آلاز کا کلام ہمیں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں مولانا حسن عزا خان صاحب کا کلام پڑھنے کو کہہ رہے ہیں آوڈینس نہیں سنتے نہیں وہ بیٹ پر ہلیں گے اب اس میں جو کویسٹن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو سنانا ہے یا وہ مولانا حسن عزا خان صاحب والا شعر ہے وہ دیکھنا ہے کہ دل میں وہ یاد تیری گوشت تنہائی پھر تو خلوت میں آجا بن جمن آ رہی تو یہ جو آوڈینس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس پر کو تھوڑا سا گفتگو فرمائے کہ آوڈینس کو سنانا ہے کہ سرکار کو سنانا ہے اصل میں بات یہی ہے نا اگر بندہ اپنی سوچ کو بدلے کہ ظاہر محفل میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہ محفل کا بھی سیلیکشن کرنی پڑتی ہے معاول کے حساب سے کلام لیکن سب سے مین بات تو یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم جن کا ذکر کر لیں ہمیں انہیں سنانا ہے اور میں بھی ایک بات کر رہا تھا محفل میں کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیں سمات نہ کر رہے ہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو یہ اگر بندہ ذہن بنا لے نہ تو پھر موتات رہتا ہے موتات رہتا ہے الحمدللہ اور یہ ساری معاول کی برکتیں ہیں دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں پھر وہ مرشد کی برکتیں ہیں الحمدللہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلام اور نات الگ ہے کلام الگ ہے منقبد الگ ہے ہمارے ہر کلام کو جو ہے وہ نات کہا جاتا ہے اسی سے جوڑا فرانبیک نیکس پیسن ہے میرے آپ سے کہ وہ بھی آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں میرا خیال بہت سارے لوگ اسے سیم لیں گئے کچھ آج کل کے ہمارے دوست نات خان محترم نات خان میں تو سب کوئی عزت سے بلاتا ہوں میرا وہ نہیں ہے کہ معاملہ کوئی یعنی موسٹی کریئٹ کوئی ہوسٹیلٹی کریئٹ نہیں کرتے وہ نات خان حضرات جو ہیں وہ مشہور ہونے کے لیے پیسوں کے لیے وہ صرف معاملات کرتے ہیں اچھ اب ان کو بھی یہ بات خالد محمد خالد صاحب کا جانا وہ شیئر کون سمجھائے کہ صلح نات نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم تم دیکھنا دیکھنے والا ہو ایسے حضرات کے بارے میں ان کو کیسے ترقیب آپ دلائیں گے کہ یار یہ جو معاملات ہیں یہ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل جانا ہے عزتیں اور ذلتیں اللہ کی ذات دیتی ہے تو پیسہ بھی جو آپ کے نظیم میں لکھا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے لیکن اگر آپ اس نیے سے کریں گے تو پھر وہ مقصد میں سمجھتا ہوں فوت ہو گیا نا تو اس میں ذرا اصلاح فرمائیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی صناح خالد رات ہیں وہ صمیت ہمیں صرف یہ سوچ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں حضور کی صناح کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے ونہ اس کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے حضور کا ذکر لیکن اللہ نے ہمیں چنہ ہے اپنے کروروں بندوں میں تو صرف یہ اگر سوچ بنا لی جائے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں حضور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ورفانہ اللہ کا ذکر جس کے ذکر کا ذمہ خود خالق کائنات لے رہا ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے سب کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہم ان کا ذکر کر دے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ڈیوٹی لگانے والا خود خالق کائنات تو اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی مسائل کا حل مسائل ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی کہلیں کہ خوشبودار سا سوال ہے خوشبودار سی شخصیت ہے الہاج ویس رضاکارلی صاحب بہت دفعہ ان کے ساتھ دیکھ اور بڑی محبتیں ہیں کیا بات ان کے بارے میں اور خاص کر جتنے بھی ابھی تک کے سوال ہوئے اس کو ایک کہنے کی سمرائز فارم میں ان کا انتخاب کلام ان کا پڑھنے کا انداز ان کی شفقتیں محبتیں کیسے بیان کریں گے اصل میں الہاج محمد اویس رضاکارلی الحمدللہ میرے استاد ایرامی بھی ہیں ماشاءاللہ اور بڑی شفقتیں بڑی محبت ہیں صرف مجھ سے نہیں ہر سناکہ سے بڑے پیار اور محبت ہیں غیر سناکہ سے بھی ہیں اس میں چیز پر بھی بڑی شفقتیں بھی فرماتے ہیں کیا بات ہے شاہ سا تو وہ اویس بھائی جو ہے وہ صرف ایک ناتخانی ہے ماشاءاللہ ہاں وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور زبان سے بھی سناکہ نہیں کرتے ہیں اپنے عمل سے بھی سناکہ نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح اور ماشاءاللہ ان کا عمل ایسا ہے کہ ماشاءاللہ بندے لاکھوں لوگ جو ہے ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ کسی نے داڑی سجا لی ہے کوئی رائے راست پر آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے جن پر اپنا قاس فضل و کرم کرتا ہے رحمت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور اویس بھائی کی تو کیا بات ہے میں نے ایک بات میں یہاں پر پڑھنا اجازت او طرح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تو سکول آف تھوٹ ہمارا ہے نا جو اللہ حضرت کو مانتے ہیں کچھ ملنا ملانا ایسے لوگوں سوچا تھا ہے جو ذرا دوسرے سکول آف تھوٹ کے بھی ہیں آپ کو مطبع کاروبار کا معاملہ کچھ اور تو یقین کیجئے کہ میں نے ادر سکول آف تھوٹ ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن بہت سے ایسے ہیں ان کے بچوں سے یا ان کے بیٹوں سے جب وہ کلاسیزم آسات پڑھتے تھے تو وہ کلام حاج صاحب کے سنتے ہیں حالانکہ بعض کلام ایسے ہیں کہ جناب وہ بظاہر وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ معاملہ آ جاتا ہے سیدھا نور کی مثال ہے یہ شیئر بقائدہ میں نے کسی ایک ایسے صاحب سے سنا جن کے گھر میں مطلب کچھ وہ ہمارے سکول آف تھوٹ سے تعلق نہیں رکھتے میں نے کہا آپ تو یہ پڑھ رہے ہیں تو کہا ہم نے ان سے سنے تو یہ عقید اللہ علیہ ایک ہے ان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رضائے خیرت عطا فرمائے کہ وہ ہے نا تحریف تو وہ ہے جو اپنے تو کیا غیر بھی کریں تو یہ ایک معاملہ رہا نیکس فران بھئی آپ سے یہ کوئیسٹن بہت ضروری ہے یہ بھی میٹھا سا سوال ہے اور بہت چاشنی ہے ان شخصیت میں بھی امیرہ لے سنو کیا بات ہے میرے کوئیسٹن اب سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا آپ کو ان کی موجودی میں پڑھنے کا شرف ملا اور کیا ان کے ساتھ مطلب وہ جیسے سات باز وقت مل جاتے ہیں تو کیا ایسا کو معاملہ ہوا آپ کی زندگی میں بھی الحمدللہ شاہ صاحب بچپن سے ہی ماحول سے بابستہ ہیں دعوت اسلامی اور میں اپنے لیے سے اعزاز سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ امیرہ لے سنت مجھے بچپن سے بائی فیس بھی جانتے ہیں بائی نحم بھی جانتے ہیں اور بائی علاقہ کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے جی تو امیرہ لے سنت بھی وہی سے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو امیرہ لے سنت کی تو کیا بات ہے لاکھوں لوگ رائے راست پر آگئے بے شک اور بھلی ہیں اس زمانے کے اور یہ ساری انہی کی برکتیں الحمدللہ جو ہم آج اس مقام پر ہیں اور لوگ محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں یہ سب امیرہ لے سنت کا ہی فیضان ہے ماشاءاللہ اگر امیرہ لے سنت کو نکال دیا جائے تو پھر ہم ختم ہیں ختم ہے اچھا اس پر کے صحیح بات ہے بالکل بہت صحیح ان کی بہت کاوشیں ہیں اللہ کو رائے راست میں لانے پر اور خاص کر اگر ہم ناد خانی کی صرف بات کر لینا تو آپ یقین کریں میں ہی سمجھتا ہوں کہ حاضر میں ان کے کلام ایک طرف اور وہ اکیلی سے پرسنیلٹی اور دیگر شہرہ کو آپ جمع کر لیں تو وہ وزن پھر بھی ان کا باری ہے اور جو دین کا اس وقت ماشاءاللہ امیرہ لسنت کام فرما رہے ہیں دعوت اسلامی کام کرنی ہے پوری دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کوئی ایسی تحریک نہیں ہے سوائے دعوت اسلامی اور اتنے بڑے منصف پر ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑی چیز جو مجھے کہلیں گے ٹریکٹ کرتی ہے میں خود بھی ارطاریو لمدلہ لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ ٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے سادگی آج دی سادگی اور آج دی مطلب کوئی نہیں دیکھنے والا نے بھی دیکھا بتایا کہ یہاں بالکل سادگی باقی آپ نے سوال میں جیسا کہ کہا کہ امیر علیہ السنت کے سامنے تو الحمدللہ بار رہا دفعہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا امیر علیہ السنت کے روبرو الحمدللہ ناشریک پڑھنے کا موقع بھی ملا اور بڑی شفقتیں ان کی بڑی کیسی فیلنگ ہاتی ہے ایک پیر صاحب کے ساتھ کی موجودگی میں بیٹھ کر آپ آقل ساتھ لنگ با ذکر فرما رہے ہیں تو کیا الگ فیلنگ ہوتی ہے کچھ عام محافظ میں اور اس محافظ میں اس کی کیفیت یہ الگ ہوتی ہے وہ جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ کئی اور نہیں ملتی ماشاہ جو شیخ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر اس میں میں آپ کو ایک دعا ضرور دنگا کہ شیخ کی صحبت ہو اور حاضری مدینہ شریف میں ہی ہو اور وہاں آپ کلام پڑھیں اور اللہ کرے ہم بھی وہاں سنیں تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰم سب کی میں آپ کو بتاؤں یہ دوہزار دو کی بات ہے الحمدللہ پہلی دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی خواہش تھی کہ امیر اللہ سنت چونکہ وہ آخری چل مدینہ تھا اور اس کے بعد ایک لمبا گیب آ گیا تھا پھر ابھی تین چار سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو دوہزار دو میں الحمدللہ فقیر کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی تو جب ہم مکہ شریف پہنچے جدہ سے بوٹل پہ سامان وغیرہ رکھ کے آرام کر کے جب ہم آئے حرم شریف کی طرف تو وہاں کچھ اسلامی بھائی نظر آئے ہمارے علاقے کے تو پتا چلا کہ وہ باپا بھی ہیں ماشاءاللہ اور باپا جو ہے وہ آ رہے ہیں مطلب راستے میں تھے تو حالے وال پوچھا اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ بھی احرام کی آلت میں تھے اور اب بھی عمرہ کریں گے تو انہیں بھی عمرہ کرنا تھا تو الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ امیر علیہ السنت کے ساتھ تواف بھی ہوا اور صفہ مروہ میں بھی الحمدللہ امیر علیہ السنت کی صحبت ملی تو یہ بہت خوش نصیبی والی بات ہے پھر مدینہ تیبہ میں بھی الحمدللہ امیر علیہ السنت سے ملاقات کا شرف ملا حاضری بھی امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں تو کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ راضی عمل بالخیر عطام اچھا فرانبی نیکسٹ ہے کہ اگر اگر قویسٹن جو ہے وہی سے آپ کی فیلڈ ہمارے جو فیلڈ ہے ناد خانی اس سے رلیٹڈ ٹیکنیکل سا ہے کہ ناد خانی میں لحن پھر ایک ہوتی ہے چیز انداز انتخاب کلام کا ذکر کچھ ہوا اس میں پھر اس کو لیتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ہوتی ایک چیز آواز ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارا اختیار ہے مطلب انتخاب کلام ہے میں چاہوں تو آلہ حض کا بھی پڑھ سکتا ہوں میں چاہوں تو کسی وہ ڈوڈی والا والے شہر کا بھی پڑھ سکتا ہوں تو ڈوڈی والے میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا لیکن بعض کا میرا کمپیریزن تھوڑا سا بنا رہا اچھا پھر ایک چیز ہے آپ کا جسے ہم کہتے ہیں انداز پڑھنے کا یہ آپ خود میرا خیال ہے تیریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے چیخنا ہے یا آپ نے جو ہے نا وہ بطب لوگ سمہ خراشی کرنے ہے یہ دوسرے کو سمجھانے پھر ایک چیز ہوتی ہے لہن یہ بھی میرا خیال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خود تھوڑی سی ورکنگ کر کے بہتر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک نوجوان بھی مزید ہماری طرف اٹریکٹ ہو محفل بھی انگیج رہے اور پڑھنے والے مطلب بور بھی نہ ہو اور ہمارا معاملہ چلتا ہے ساری جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں سب ضروری ہیں انتخاب کلام ہے پھر لہن ہے اور دیکھیں جو ناتخان چک چک کے پڑھتے ہیں یا بالکل مائک جو ہے وہ مو پہ لگا لیتے ہیں تو یہ ساؤنڈ بنا کس لیے میں اس میں سے تو مزید کلیر کر دوں مزید ایشو یہ ہے کہ وہ ہے ایک چیز علاپ ہے اچھا اب علاپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی صاحب بھی جاتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں دیگر لوگ کرتے ہیں کافی سارے دیگر ناتخان بھی کرتے ہیں ایک جو آج کل اب آ رہا ہے نا مطلب جو آج کل ہماری جو ینگسٹرز اب کے چال رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بقاعدہ ورکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ سرو کی جو ہے نا وہ تمیز کے مطابق ناتخانی کرنے کے ہاں وہ لگانا ہاں وہ لگانا وہ استائی پہ اٹھانا انترہ گرانا یہ کرنا وہ کرنا پھر وہ بقاعدہ جو ہے نا وہ راگ کرتے ہیں کہ یہ بھپالی راگ ہے یہ ہم نے ڈیپک راگ میں لے کر جانا ہے تو یہ سارے میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے دیکھیں اللہ از کم وہ ایک مقاول میرے اس میں آرہا زین میں کہ آپ کو بقاعدہ فن موسیقی کی ریعت کر کے ناتخانی آپ کرتے ہو تو وہ منع ہے اگر وہ کہلیں کہ اتفاق سے مل جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اب بقاعدہ راگوں کو سیکھنا اور پھر انہی کی علاق میں جانا کیا ہے یہ بہتر طریقہ ہے مہارات کے دور یا اب کے کوئی علماء اس میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک اب آپ کر سکتے ہیں وہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے مطلب ایک رمجم علا حضرت کے کلام میں آتا ہے رمجم کچھ دوستوں نے اس میں کیا معاملہ وہ کر دیا اتنا سا کلپ کٹا اور کٹ کے اب وہ ہمارے مسلک پر ہمارے لوگوں پر ہمارے علماء پر بھی بطور تنقید کے یوز ہوتا ہے اصل میں دیکھیں اگر کسی کی کیفیت بن گئی ہے بن گئی اور اسے ہونش ہی نہیں ہے وہ تو ایک الگ چپٹر لیکن جان بوچ کے کرنا تو یہ تو عدب کے خلاف وہ جیسے جیسے وہ نوڈ کا رنگ بدل رہا وہی بات ہے وہ پہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہوگی بس اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم فرمائے بلکل صحیح اور اقل سلیم عطا فرمائے جو اس طریقے سے کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دیں دعا ہی کر سکتے ہیں دعا ہی کرنی چاہیے یہی ہے نا کہ بادب بانصیب بے ادر بے نصیب بے نصیب صحیح بات ایک فرمائے بڑا سوال آپ سے کہ مطالعہ کا شوق کیا ہے آپ کو اور دوسرا اسی میں شامل کرنے کہ اپنی اس مسروفیت میں جیسے آج کے دنوں میں تو بہت زیادہ ہے لیکن اب یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے یوز ٹو نہیں ہوں گے تو یہ چیز آپ کو بھول جاتی ہے اگر شوق رکھتے ہیں ایفنیٹلی رکھتے ہوں گے تو اس کو پھر کیسے مینٹین کرتے ہیں اپنے سفر کے ساتھ محاصل کے ساتھ ٹائمنگ عجیب سی ہیں کھانے پینے کا بھی ڈسٹرب ہوا ہوا معاملہ سونا پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا مطالعہ کا ٹائم کیونکہ کیسے نکالتے ہیں اصل میں اس وقت جو بہت کم ملنا ہے کیونکہ ٹائم ربی انہو شریف کا مہینہ ہے ویسے جو جب فارغ اوقات ہوتے ہیں تو الحمدلللہ مطالعہ کا شوق ہے مجھے اور زیادہ میں حکایات جو ہوتی ہیں تو الحمدللہ ان کو زیادہ پڑھتے ہیں باقی ہے کہ اب تو کتابوں کو زمانہ رہا نہیں پی ڈی ایف آگئی ہے نیٹ پہ ہی سرس کر کے پھر ماشاءاللہ بیانات ہمارے ایک سے بڑھ کے اولوائے اہل سنت ہیں تو وہ کبھی کبھی وقت ہوتا ہے تو وہ بیانات الحمدللہ مطبعہ ایک شرف ہے اور نوجوانوں کو بھی ہونا چاہیے بک سے دوستی آپ کیوں نہیں بلکل ہونا چاہیے بک چاہے آپ وہ آپ ہارڈ فارم میں لے لیں یا آپ یہ پی ڈی ایف میں لیں بلکل ہونا تو بک سے دوستی نہیں بلکل ہونا نوجوانوں کے حوالے سے ایک سوال اور ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان آپ کو بڑا پسند فرماتے ہیں آپ کی باہر پر بڑا جہاں وہ غور سے اس پر عمل کرنے کوشش بھی آج کا نوجوان جو یونیورسٹی ہی یا کالج میں پڑھ رہا ہے وہ پریشان ہے کیونکہ وہ اکثر اس میں سے بے مرشدہ ہے ایک پیرے کامل کی صحبت میں جانا یا بیعت کرنا یہ ہمارا مطلب ایک تو وہ بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھا اس کو اب سوڑا سائیڈ پہ کرتا وہ سٹوڈنٹ جو مطلب ایف ایس ای کر رہا ہے بی گوم ایم بی اے سی اے ڈاکٹر کا بند رہا ہے لائر بند رہا ہے ان کے لئے کتنا ضروری ہے پیت کرنا اس دور میں چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے تو اس دور میں تو کوئی سیل عقیدہ بیر ہوں باشرہ پیر ہوں شریعت کے پابند ہوں ان کا دامن پکڑ لینا چاہیے مرشد وہ مدرک کا کال ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان 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 بیکاتا ہے تو جب آپ کسی ولی کا دامن پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے ہاں بھٹکیں گے تو مطلب کوئی نہ کوئی معاملہ اس کو کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے پھر اگین ایک ٹیکنیکل سا سوال ناد خانی کے حوالے سے کہ تلفز کسی ورڈ کی ادائی اچھا اگر وہ ادائی پروپر آپ نے کی تو وہ دیفنیٹلی حسن اس کے اندر آ جاتا ہے اگر کسی ورڈ کا آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے اس کو غلط بول دیا تو وہ اس کا حسن بگاڑ دیتا ہے آپ اس پر کتنا فوکس کرتے ہیں اور نوجوان ناد خانوں کو کیا کہیں گے کہ وہ ادائی اس کی کرنی ٹھیکیں نہ مطلب اکثر میں دیکھتا ہوں وہ لوگ پڑھتے ہوئے جنہا وہ رحمان ہے تو رحمان رحمان کہہ دیتے ہیں اس طرح کے معاملات ہوتی ہیں دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو مطلب وہ سمجھتا ہے تو آپ اس پر خود کتنا زور دیتے ہیں یا خود کتنی اس پر ورکنگ کرتے ہیں اور دیگر ناد خانوں کے والے صاحب کیا کہیں گے کہ ان کو کیسے اس پر تھوڑا سا ورکنگ کرنی چاہیے جہاں تک تلفز کا سوال ہے تو دیکھیں علم حاصل کریں گے تو علم ملے گا تو یہ تو ضروری ہے ظاہرے جو بھی ناد خان ہیں تو ان کو سب سے پہلے تلفز پہ دیان دینا چاہیے اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی عالم سے یا کسی بھی پڑے لکے سے یا تو اردو کا ورڈ کرنا ہے تو کسی پروفیسر صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ ورڈ تو اس کا ورڈ کیا مخرج کیا ہے کہ کہاں سے ہے اس کا کیا مخرج تو مطلب ہونا چاہیے اس کا ہے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ میں نے مطلب آپ ورڈ اردو سے دیکھ رہا ہوں تو یہ معاملہ خسن بگاڑ دیتا ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا ہے اصل میں میرے آئیڈیل الہاج ہوئے سردان مادری صاحب تو ماشاءاللہ تلفز تو الحمدللہ کبھی ظاہر ہے ان کو سنتے ہیں اور پھر پڑتے ہیں تو بڑا آسانی ہو جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے ان کے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ورڈ جو ہے نا وہ ہر ورڈ ہر سلیانا کوئی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کیسے آپ کرتے ہیں تو وہ ان کیوں تو پھر آپ کو پڑتا ہے ماملہ ایک سوال آپ سے بہت دلچسپ سا ہے کہ کسی محصل میں کوئی دلچسپ سا واقعہ جو آپ نہ بھولی ہو اور آپ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ویوٹس کو اس آزرہ شیئر تو کریں واقعہ تو کہی ہوں گے بہت سارے ہیں الحمدللہ تقریباً ٹھائیس سال ہو گئے ماشاءاللہ ناج شریف پڑھتے ہوئے واقعہ تو بہت سارے ہیں لیکن اس وقت کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ایک واقعہ میں اپنی زندگی کا جو سب سے بڑی محفل تھی میری زندگی کے پہلے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار چھے میں ہم لوگ انڈیا ہیدر آباد دکن میں ایک محفل ہوئی تھی تو وہاں کوئی دو ڈھائی لاکھ کا مجمہ تھا تو جب ہم مشٹیج پر گئے تو مجمہ دیکھ احران کہ کچھ سرہ مل ہی نہیں رہا تو وہ ایک یادگار محفل تھی اس کے علاوہ بھی پھر بہت ساری محفلیں ایسی ہیں جو یادگار ہیں جاؤں تو کوئی نہ کوئی معاملہ دو لاست میں فران بھائی ہمارے چینل بز میں دیت کے بارے میں آپ کی کوئی ویوز کیا کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے بارے میں حقیر فقیر جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا اس طرح پوزٹیو کونٹینٹ میں جو ہے نا وہ ڈالیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے اور واتوصل حیدر بھائی مجھے پتا چلا تو بڑی خوشی بھی اور پھر انہوں نے مجھے دکھایا بھی آپ کی چند ویڈیو بہت اچھا لگا اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور آپ کو مزید ترق کیا عطا فرما اللہ محمد افرام بے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے وقت نکال اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمایا آپ کی آواز میں انداز میں لہمیں مزید سوز گداز اور برکتیں عطا فرمایا اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری بلائیاں جائے وہ آتا اللہ وزیف فرمایا سلام علیکم بہت شکریہ جزاک